شہرگل کی خوبصورتی بحال کرنے کے ایک ڈرینڈ آپریشن کی تیاریاں مکمل تجاوزات کے خاتمے کے لیے ایک ٹریک ڈاؤن آٹ سے شروع روزانہ کی بنیاد پر کیا جانے والا ڈرینڈ آل آؤٹ آپریشن اٹھارہ روز جاری رہے گا آپریشن کے خراجات تجاوزات کے مرتقب افتاد سے لینے کا فیصلہ دو ہزار سے زائر تجاوزات پر سرخ نشانات لگا دیے گئے سب سے پہلے داتا گنجبک، شالا مارزون، سبزہزار، انارکلی، لیڈی وولنگٹن روڈ اور اردو بازار میں آپریشن ہوگا میئر، ڈپٹی کمیشنر اور ڈی جی الڈی اے قیادت کریں گے وزیراعلا بھی گرینڈ آپریشن کی منظوری دے چکے سبزہزار، شاہ فرید قبرستان گوالوں کے نرغے میں قبرستان کے اطراف گوالوں نے بہنسوں کے بارے قائم کر لیے قبرستان میں داخل ہونا، سڑک سے گزرنا محال بہنسوں کا گوبر سڑکوں پر پڑا رہنے سے سیڈرچ بند گندہ پانی سڑکوں پر بہنے لگا شہر میں کہاں کس کا قبضہ حیران کن آداد و شمال سامنے آگئے محکمہ مال کی کتیس ہزار، الڈی اے کی چھ سو چھتیس کنال ارازی پر قبضہ، محکمہ جنگلات کی دو سو اسی کنال ارازی پر بھی قبضہ مافیا قابض ہے اندرونے شہر آٹھ سرکاری مارتیں قبضہ مافیا کی تحویل میں ماتروپولٹن کی بتیس امارتوں پر قبضے کا انکشاف ریلوے کی تین لاکھ با سٹھ ہزار چار سو انانچاس کنال ارازی پر قبضہ مافیا کا راج ریلوے کی ریپورٹ پر بورڈ آف ریونیو کی دو کمیٹیاں تشکیل دے دی ریلوے کی تمام ارازی کو پورا کرنے کے لیے کمیٹیاں اپنی سطح پر عمل درامت کرائیں گی قبضہ مافیا کے گرد پنجاب حکومت کا شکن جاتے یار وزیراعلا پنجاب نے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن ایک ماہ میں مکمل کرنے کا تاسک دے دیا سردار عثمان مزدار کہتے ہیں قبضہ گروپ اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کی خود مانیٹرنگ کروں گا ایک انچ زمین پر بھی قبضہ برداشت نہیں ہوگا وزیراعلا پنجاب نے وزیراعظم عمران خان کو بھی اعتماد میں لے لیا بیواؤں یتیموں اور انتہائی غریب افراد سے نرمی برتی جائے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کا مقصد بڑی مچلیوں پر ہاتھ دالنا ہے ناجائز قابضین کے بجلی گیس و پانی کے کنیکشنز مستقل طور پر منقطع کیے جائیں سینے سبائی وزیر عبدالعلم خان کی تمام محکموں کو ہدایت مختلف علاقوں کا بھی دورہ قبضہ گروپ منشاہ بم کا ٹرمینل ریکارڈ لاہور نیوز نے حاصل کر لیا منشاہ بم کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں اسی مقدمات درج منشاہ بم کے خلاف درج مقدمات میں سے ساتھ میں انصدادی دشدگردی کی دفعات شامل پولیس تحال منشاہ علی کھوکر اور منشاہ بم کو گرفتار نہ کر سکی کرامت علی کھوکر اور ندیم بارہ کو سپریم کورٹ سے معافی مل گئی لاہور آئی کورٹ کی مال روڈ کو اصل حالت میں بحال کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت عدالت کا میٹروپلٹن کارپریشن کو عدالتی حکامات پر منون عمل کرنے کا حکم مال روڈ کو ہر صورت اصل حالت میں بحال کرنا ہے جسٹس علی اکبر قریش آج شانہ اکبال سکینڈل نیب کی دو روز کے جسمانی ریمانڈ کی استعدامسترد ایتر صاحب عدالت نے فواد حسن فواد کا چودہ روزہ جوڈیشنل ریمانڈ دے دیا پولیس حیلکار پیشی سے واپسی پر بغیر حدکڑیاں لگائے فواد حسن فواد کو جیل لے گئے عدالت نیہا چیمہ ملال خدوائی امتیاز حیدر شاہد شفیق اسراب سعید اور عارف بٹ کا پندرہ روزہ جوڈیشنل ریمانڈ دے دیا تھا میٹرپولیٹن کورپریشن کے چلاس میں شدید ہنگام آ رہا ہے لیگی چیمین محمد بابن کے جانب سے عمران خان کو چور کہنے پر اپوزیشن کا شدید احتجاج اپوزیشن لیڈر افیف صدیقی کی نامناسب الفاظ حضر کرنے کی استعداء سپیکر نظیر خان سواتی نے استعداء پر کان نہ دھرے اپوزیشن اور حکومتی بنچوں سے نارے بازی ہر روز ملدیاتی نظام کو لپیٹنے کی بات کی جاتی ہے یو سی چیمین چہدیر تارک محمود نے ملدیاتی داروں کے تحفظ کی قراردار پیش کر دی میٹرپولیٹن کورپریشن کا ایک قسمان چلاس عوامی نمائندوں کی ادم دلچسپی صرف دو ڈیپیٹی میرے چلاس میں موجود کئی چیمین اور وائس چیمین بھی نہ پہنچے خواتین عراقین کی بھی کم شرکت جو آئیں وہ سیلفیوں میں مگر نظر آئیں شہباز شریف نے لاہور میں بڑے منصوبیں مکمل کیے میر لاہور پنجاب حکومت اور بیروکریسی پر پرس پڑے وزیر تعلیم مراد راست پہلے برہم پھر نرم بلیک مل نہیں ہوں گا احتجاج کا شوق پورا کر لیں مذاکرات کے داران وزیر تعلیم اٹھ کر چلے گئے پیف پارٹنر سکول انتظام یک احتجاج کی دھمکی پر فوری یوٹن مذاکرات کے لیے لوٹ آئے پیف پارٹنر سکولز کو ایک ماہ میں فنڈز جاری کرنے کی عقیم دہانی کرا دی نواز شریف کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر جالی حکومت بنائی گئی نیازی صاحب جھوٹ بولنے کا ورلڈ کپ ہو تو ورلڈ کپ آپ کا ہوا ابزہ کر کے کھرپپتی بن جانے والے عبداللیم خان کو سینئر وزیر لگا دیا گیا حمزہ شہباز نئے پاکستان کی حقیقت ایا ہو چکی مل کر جالی حکومت کو گھر بھیجیں گے یہ حکومت مسائل کے حل کے لیے نہیں بلکہ الٹا بوجھ ڈالنے آئی ہے شاہد خاقان باسی لیگ رہنماؤں کا سنگ پورا میں انتخابی جلسے سے خطاب مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام پر ایک اور مہنگائی بم گرا دیا گیا الپی جی کی قیمتوں میں پانچ روپے پچاس پیسے پی کلو کا اضافہ گھریلو سلنڈر پیسٹھ ٹوپے ارسٹھ پیسے مہنگا کمرشل سلنڈر کی قیمت دو سو باون روپے پڑ گئے ای چالان کہاں جمع کرانا ہے لاہور نیوز نے مسئلہ حل کرا دیا شہری آج سے بینک آف پنجاب کی شاخوں میں جرمانے ادا کر سکیں گے پہلے فیس میں چالان جمع کروانے کے لیے بار اکتوبر تک کا وقت دیا گیا ہے ترجمان سیف سٹی لاہور نیوز نے ای چالان کا اکاؤن پنجاب بینک میں فال نہ ہونے کی خبر نہ شکی تھی سبائی وزیر، سنت و تجارت، میاں سلام اقبال کی نیو مزنگ اور سمنہ باد میں کھلی کا چہری عوامی شکایات سن کر فوری حل کروانے کی عقین دہانی بولے سرکاری افسران روزانہ دو گھنٹے عوامی مسائل سنیں گے عوام کی فلاح و بہبوت کے لیے دن رات کام کریں گے سبائی وزیر، سوشل ویل فیر اور بیت المال محمد اجمل چیمہ نے محکمہ سوشل ویل فیر میں بھرتی ایکساسی معذور افراد کے تربیتی کورس کا افتادہ کر دیا تربیتی کورس کے پہلے سیشن میں جسمانی طور پر معذور افراد کو ٹریننگ دی جائے سبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا لہور ٹرانسپورٹ کمپنی ہیڈ آفیس کا دورہ مختلف سیکشنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا جہاں زیب کھچی کہتے ہیں ٹرانسپورٹ پر دی جانے والی سب شدی کو کم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے محکمہ سہت پنجاب کے زیر تمام ہفتہ آگاہی برائے غزائیت کا آغاز سگیہ روڈ اکرم پارک میں افتتہ ہی تقریب سبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد بولی غزا کی کمی کی وجہ سے بچے کمزور ہو رہے ہیں صبح بھر میں نیوٹریشن ویگ منعکت کروائے جائیں گے دس وائنٹرنیشنل چلڈرن فلم فیسٹیول شروع افتتہ وزیر اطالی مراد راست نے کیا فیسٹیول میں 29 ممالک کی بہتر فلمیں دکھائے جائیں گی فیسٹیول 6 اکٹوبر تک جاری رہے گا پنجاب گروپ آف کالجز غیر نسابی سرگرمیوں میں بھی سب سے آگے تنسازی کے انٹر کالجیٹ مقابلوں میں جیت روایت برقرار رکھی پنجاب کالج کے طلبہ نے مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کر دیا پاکستان کی پہلی بلائنڈ ویمن ٹرکٹ ٹیم کا اعلام کر دیا گیا چیئرمین پاکستان برائنڈ ٹرکٹ کاؤنسل نے ٹیم کا اعلام کیا آسٹریلین ہائی کمیشنر بھی موجود تھے پی سی بی گرلز سکولز ٹرکٹ ٹارنمنٹ میں تالیبات کے چوکے چھکے شاندار پرفارمنس کا مزائرہ کیا ٹارنمنٹ میں سولہ سکولز کی ٹیمیں آپس میں ٹکرائیں گی اور ڈپلیکس کالیج کا ڈگری شو سماجی رہنما مصرر پزبہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت دوسرے بیچ کی تالیبات میں ڈگریز تقسیم کی گئے موسیقی